اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں جی اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر سنبا لفظل اور میں پسلے 20 یار سے از ایکنسالٹنٹ گائنیکولوجس پریکٹس کر رہی ہوں میں اپنے پیشنٹس کو بتانا چاہوں گی سبس بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ آج کل ہماری مائن بھولتی جا رہی ہیں جس میں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے بریس فیڈنگ دیکھیں جو ہی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے بھگٹ ہوتا ہے ہم اس کے انٹی نیٹل چیک اپ کرتے ہیں تو ہر چیک اپ میں ہم اس کی سہر، بلیڈ پریشر، ویڈ، شوگر ان سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کی کانسلنگ کرتے ہیں میں ضرور اپنے کپل کی کانسلنگ کرتی ہوں تاکہ وہ یہ اویرنیس لے سکیں کہ کتنا ضروری ہے مدر فیڈ دیکھیں آدھے سے زیادہ مسائل تو ماں باپ کے ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنے بچے کو ایکسکلوسیف فیڈ کروائیں مطلب دیکھیں یا اس کی نورمل ڈیلیوری ہوتی ہے یا آپریٹ ہوتا ہے اگر تو نورمل ڈیلیوری ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دو تین گھنٹے میں ہی پیشنٹ ریکاور کر جاتا ہے اور بیبی کو فیڈ کروا سکتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اپریٹ میں بھی پہلے 4 to 6 آر تھوڑے سے کریٹیکل ہوتے ہیں جس میں ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ زیادہ مووو نہ کریں 6 گھنٹے بعد جو آج کل ہم سپائنل میں پیشنٹ کا آپریٹ کرتے ہیں اس میں تو پیشنٹ ہم بہت زیادہ مووبلائز کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ اولا ڈاکٹر لے اس میں پیشنٹ اپنے بیبی کو بریس فیڈ کروا سکتا ہے بریس فیڈنگ کے بہت فائدے ہیں سب سے بڑا میتھ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شروع کا دو دن کا جو دودھ ہے وہ زہریلا ہوتا ہے وہ بچے کو نہیں دینا چاہیے حالانکہ وہ دودھ سب سے زیادہ قیمتی ہے اسی دودھ کی وجہ سے ہی تو ماں اپنے بچوں کو گفت دیتی ہیں ایمیونٹی کا مطلب شروع میں ہی ماں اپنے بچے کو ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے وہ انٹی باڈیز جو اس کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں اسی وجہ سے شروع کے دو دن کا جو ماں کا دودھ کا رنگ ہے وہ دیفرینٹ ہوتا ہے دوسرے دودھ کے رنگ سے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہائیجینی کلی ٹھیک نہیں ہے مگر وہ بیس دودھ ہوتا ہے اس میں انٹی باڈیز بھی ہوتی ہیں کابو ہائیڈریٹ، پروٹین، وارٹر بلکل اللہ نے پرفیکٹلی کلکولیٹڈ اماؤنٹ میں ڈالا ہوتا ہے اور شروع کے اگر دو دن میں بچا دودھ پینا شروع کر دے تو اتنا قدرت کا نظام ہے کہ وہ خود ہی ریفلیکس لی دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور مدر کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اور جون جو بچا دودھ پیتا جاتا ہے ماں کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے یوٹرس کا سائز نورمل ہونا شروع ہو جاتا ہے ماں کے اندر جتنی بھی نمکیات وغیرہ کی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے وارٹر انٹیک زیادہ لینے سے کیونکہ یہ بہت بڑا مد ہوتا ہے ڈیلیوری یا آپریٹ کے بعد کہ ماں کو پانی نہیں پینا چاہیے اس سے پیٹ بھر جاتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی، دودھ، لسی کا استعمال وہ خود بھی کریں اور بچوں کو بھی فیڈ زیادہ سے زیادہ کروائیں اور میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ چار ماہ تک ایکسکلوسف فیڈ کا مطلب ہے کہ کوئی گھٹی، کوئی شہد کچھ نہ دیا جائے صرف بچوں کو ماں کا دودھ پلایا جائے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ شروع کے ایک آفٹر برٹ جب بچوں کو گھٹی دی جاتی ہے تو وہ خدا نہاستہ انسپریٹ کر لیتے ہیں انہیل کر لیتے ہیں چیزوں کو اور بیبی بلو ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں نرسری شفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے پلیز میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا دودھ پلائیں اس سے ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور فیملی پلاننگ بھی ہو جائے گی اگر آپ بچوں کو ٹاپ آف فیڈ نہیں کروائیں گی مطلب فیڈر نہیں دیں گے تو آپ ٹو ہیئرز کے لیے آپ کا سائیکل بھی ٹھیک رہے گا اور آپ کا فیملی پلاننگ بھی نیچرل وے سے ہو جاتا ہے اور اس میں آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے آپ کا ویٹ ریڈیوس رہتا ہے آپ کا میٹیبولیزم اچھا رہتا ہے تو اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچہ ہر قسم کی بیماریوں سے نمونیاں ڈائریا ان سب چیزوں سے بچ جاتا ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا گفٹ ہے ماں کی طرف سے بچے کو کہ اس کو نیچرل ہی ساری انگریڈینٹ اور دودھ کی فارم میں پرفیکٹ نیوٹریشن مل جاتی ہے اس لیے میرا یہی میسج ہے کہ ماں اپنے بچے کو ضرور دودھ پلائیں اور دوسرا ٹاپ اپ فیڈ مٹ دیں تاکہ بچہ بھی محفوظ رہ سکے اور ماں بھی محفوظ رہ سکے شکریہ